یہ آئی ہے سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بلوچستان میں دہشتگرد حملے چوبیش اور پچیس اگست کی رات کیے گئے ہیں اور متعدد جگہوں پر مزدلانہ حملے ہوئے ہیں سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ان حملوں کا موثر جواب دے رہے ہیں اب تک بارہ دہشتگرد مارے جا چکے ہیں اور متعدد زخمی ہوئے ہیں سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشتگردوں کے خاتمے تک سیکیورٹی آپریشن جاری رہے گا اس سے پہلے ہم چار واقعات رپورٹ کر چکے ہیں آپ کو اس کے علاوہ بھی واقعات ہیں جس کے بارے میں جو جو تفصیل آئے گی ہم آپ سے شیئر کریں گے وزیر آزم صدر مملکت وزیر داخلہ سب کی طرف سے مضمت کی گئی ہے اور صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے تشویش کا اظہار تو سب ہی طرف سے کیا جا رہا ہے صورتحال پر سرٹنی ایک بہت بڑا کوسٹن مارک بھی ہے کہ اگر یہ دن یا یہ ڈیٹ سینسٹیف تھیں تو پھر کیا سیکیورٹی اقدامات کیے گئے تھے کیا پہلے سے کوئی انٹیلیجنس معلومات موجود تھیں یا نہیں تھیں کیونکہ ایک جگہ نہیں متعدد جگہوں پر لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جس میں سیکیورٹی پرسنیل لیویز اہلکار بھی شامل ہیں اور اب بتایا جا رہا ہے سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے کہ چوبیس اور پچیس اگست کی رات تہشدگردوں نے بلوچستان میں حملے کیے ہیں متعدد جگہوں پر یہ حملے کیے گئے ہیں سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ان حملوں کا موثر جواب دے رہے ہیں اب تک بارہ دہشدگردوں کے مارے جانے کی کانفرمیشن کی جا چکی ہے تصدیق ہو گئی ہے دہشدگردوں کے خاتمے تک سیکیورٹی آپریشنز متعدد مقامات پر جو جاری ہیں وہ چلتے رہیں گے کلات سے ہم نے پتایا تھا کہ مسلح افراد نے فائرنگ کی ہے پولیس لیویز اہلکاروں سمیت دس افراد اس کے نتیجے میں جانباک ہوئے ہیں جس میں پانچ تو سیویلینز ہیں فائرنگ کے بعد ملزمان ماں سے فرار ہو گئے قومی شارہ اور گزشتہ شب یہ شہر کے مختلف علاقوں میں کلات شہر کی ہم بات کر رہے ہیں مسلح افراد اور پولیس اہلکاروں اور لیویز کے درمیان مختلف مقامات پر جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا ہے اس کے علاوہ بولان میں ایک ریلوے پل پر دھماکہ کیا گیا آئیڈی سے جو دھماکہ سے اڑا دیا گیا پھر کٹکوچہ میں آپ کو بتا دیں کہ لیویز کے تھانے پر حملہ کیا گیا یہ بتایا گیا کہ لیویز کے اہلکار محفوظ رہے لیکن وہاں پر بھی ایک جھڑپ ہوئی ہے اس کے علاوہ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ موسخل کے علاقے رڑا شم میں تئیس مسافروں کا قتل ہوا ہے تمام افراد کو ٹرکوں مسافر بسوں اور گاڑیوں سے اتار اتار کر شناخت کر کے ٹاکٹ کیا گیا ہے مسلح افراد نے دس گاڑیوں کو آگ بھی لگائی پولیس لیویز پہنچ گئی ہیں لاشوں کو اسپتال منتقل کیا جارہا ہے تمام مسافروں کو شناخت کے بعد قتل کیا گیا ہے ترجمان حکومت بلوچستان سے بھی ہم نے بات کی تھی وزیر اعلی بلوچستان نے اہم اجلاس بھی طلب کر لیا ہے جس میں بہت اہم فیصلے کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جارہا تھا لیٹس سی کیا فیصلے کیے جاتے ہیں